اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسی تمام یونیورسٹیز کی انفرمیشن شیئر کریں گے جن میں کرنٹلی انڈرگریجورٹ ڈگری پروگرامز کے ایڈمیشنز اوپن ہیں تقریباً ڈیر سو سے زیادہ ایسی یونیورسٹیز ہیں جن میں اس وقت بیچلر ڈگری پروگرامز کے ایڈمیشنز کیا جا رہے ہیں اور سٹوڈنٹس اپنے انٹرمیڈر کے بعد ان پروگرامز میں ایڈمیشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر تمام ایڈیوکیشنل نیوز اور اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارا پروفیشنل وٹس ایپ چینل سبسکرائب کریں اس چینل میں آپ کو تمام یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز کے نوٹیفکیشنز اس کے علاوہ انٹری ٹیسٹس، سکالر شیپس، بورڈ اگزام سے ریلیٹڈ تمام تو انفرمیشن ملے گی اور نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ ضروری ڈسکرپشن اور ایپورٹنٹ لکس بھی دیے جاتے ہیں فری آف کارس ہماری وٹس ایپ چینل کو سبسکرائب کریں اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور یہ چینل سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی دوسرے سورس سے انفرمیشن یا اپ ڈیٹس حاصل کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اس کے بعد تمام یونیورسٹیز کی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں جن میں کارنٹری ایڈمیشنز اوپن ہیں یہاں آپ ان تمام یونیورسٹیز کے نیمز، ان کا سیکٹر، اس کے علاوہ اپلائے کرنے کی آخری تاریخ اور آفر ہونے والے انڈرگریجور ڈگری پروگرامز کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں تمام یونیورسٹیز اور ایڈمیشنز کو ڈیڈلائن کے حساب سے ارینج کیا گیا ہے تو سب سے پہلے پاکستان آرمی کی طرف سے ٹیکنیکل کیڈٹ کورس کا پروگرام دسمبر کے منت میں اناؤنس کیا گیا تھا اور اس میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ دو فروری ہے اگر آپ اس پروگرام میں اپلائے کر کے سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد نسٹ کی طرف سے مختلف انجنرنگ پروگرامز آفر کر رہتے ہیں آپ ان میں سے کسی ایک میں ایڈمیشن سیکیور کر سکتے ہیں اور فری آف کارس آپ ڈگری مکمل کرتے ہیں اور دورانے تعلیم آپ کو سیلری بھی ملتی ہے اور ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ پاکستان آرمی کو کیپٹن انجنئر کے طور پر جوائن کرتے ہیں اس کے بعد یونیورسٹی آف بلوچستان کوئٹا نے ایلیوی کے پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے اپلائے کرنے کی آخری تاریخ دو فروری ہے نرسٹ سکول آف ہیلت سائنس اسلام آباد میں ایچ انڈی کا پروگرام اس سال شروع کیا گیا ہے اس میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ دو فروری ہے بقائی انسٹیٹوٹ آف انفرمیشن ٹکنالوجی کراچی کی ڈیڈلنگ تین فروری ہے علماء یونیورسٹی کراچی کی تین فروری محمد علی جناع یونیورسٹی کراچی کی تین فروری سرسید یونیورسٹی آف انجنیرنگ اور ٹکنالوجی کی تین فروری ہیلت سروسز اکیڈمی اسلام آباد میں مختلف میڈیکل کے پروگرامز میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ پانچ فروری ہے رحمان انسٹیٹوٹ آف نرسنگ اور ہیلت سائنسز کراچی میں نرسنگ کے پروگرام میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ پانچ فروری بلوچستان یونیورسٹی آف انفرمیشن ٹکنالوجی اینڈ مینجمنٹ سائنسز کوئیٹا میں مختلف انڈرگریجوٹ پروگرامز میں اپلائے کرنے کی ڈیڈلائن ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے اور اب کینڈی ویڈ چھے فروری تر اپلائے کر سکتے ہیں چودری پرویز الہی انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی ملکان میں کارڈک پروشیوجن کے پروگرام میں اپلائے کرنے کی ڈیڈلائن چھے فروری ہے کوہسار یونیورسٹی مری کے سپرنگ ایڈمیشنز میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ چھے فروری انسٹیٹوٹ آف سہدھر پنجاب ملکان کے سپرنگ ایڈمیشنز 2024 کی ڈیڈلائن چھے فروری ہے امام انسٹیٹوٹ آف نرسنگ اینڈ ہیلک سائنسز جیکب آباد میں نرسنگ کے پروگرام میں اپلائے کرنے کی لاسٹر ساتھ فروری ہے کلسون انسٹیٹوٹ آف ہیلک سائنسز سامباد میں ڈی پیٹی کی ڈیڈلائن آٹھ فروری انسٹیٹوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن یعنی آئی بی اے کراچی میں بی بی اے اکانٹین فانانس اکنومکس اور سوشل سائنسز اور لیبرار آرٹس کے پروگرام میں اپلائے کرنے کی ڈیڈلائن نو فروری ہے یونیورسٹی آف اگری کلچر سوات کی نو فروری ڈیڈلائن ہے یونیورسٹی آف ہری پور کے سپرنگ ایڈمیشنز میں کافی زیادہ انڈرگیڈوٹ پورگرامز آفر کرے جا رہے ہیں اور یاہاں ایڈمیشن کے لیے اپلائے کرنے کی آخری تاریخ نو فروری ہے یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز لاہور نے بی اے میڈکل لبری تکنالوجی سپیچ اور لیلز پاثالوجی اور اکçی پیشن ث Canadующی کے پروگرام کے ایڈمیشنز آفر کیے ہیں اور اپلائے کرنے کی لاسٹ ریڈ نو فروری ہے یونیورسٹی آف مکران پنجھگور میں اپلائے کرنے کی دیڈلین نو فروری دواء انسٹیٹوٹ آف میڈیکل اینڈالائیڈ ہیلس سائنسز ہیدر آباد میں نرسنگ کے پروگرام میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ریٹ نو فروری ہے فضائیہ بلکیس کاللج آف ایڈکیشن فارمیمن راول پرنڈی میں اپلائے کرنے کی دیڈلین نو فروری پیس انسٹیٹوٹ آف نرسنگ نورسیٹھ کاللگی نرسنگ کے پروگرام میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ دس فروری ہے فیصلہ آف بات کے سپرنگ strandیشن دوسری اپلائے کرنے کی لاسٹ ریٹ دس فروری ہے نیشنل یونیورسٹی آف si���50 یعنی نسٹ uslambabad کے اینڈیٹوٹ میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ گیارہ فروری ہے اور یہ انٹریٹرا فروری سے آنورز کندکڑک کیا جائے گا نسٹ کی طرف سے سال میں چار مرتبہ انٹریٹس آزمی ہوتا ہے عبدالوالی خان یونیورسٹی مردان میں سپرنگ اڈمیشنز اوپن ہیں اور یہاں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ بارہ فروری ہیں اس کے علاوہ اس کے دو سب کیمپسز ہیں عبدالوالی خان یونیورسٹی تیمرگرہ اور پبی کیمپس نشہرہ یہاں پر بھی اپلائے کرنے کی دیڈلائن بارہ فروری ہیں ایمین ایسی یونیورسٹی آف انجلیرین کے ٹکنالوجی ملتان میں مختلف پروگرامز میں ایڈمیشنز اوپن ہیں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ بارہ فروی ہے بھی اسلامی انیورسٹی بہاولپور کے سپننگ ایڈمیشنز دیسیمبر کے منت میں اوپن کیا گئے تھے اور یہاں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ میں توسیق کر دی گئی ہے کینڈیلیٹس بارہ فروی تک اپلائے کر سکتے ہیں اور اسلامی انیورسٹی بہاولپور کے ساتھ ساتھ اس کا بہاول نگر لیاقتپور اور رحیمی آرخان کیمپس میں بھی ایڈمیشنز اوپن ہیں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ بارہ فروی ہے بی ایچ اے صفحہ یونیورسٹی کراچی میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ بارہ فروی نیشنل انسٹیٹوٹ آف نرسنگ ایڈ الائیڈ ہیل سائنسز میرپور خاص میں اپلائے کرنے کی لازٹڈ بارہ فروی ہے زیاؤدین یونیورسٹی کراچی میں مولیکل اور میڈیسن کے پروگرام میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ بارہ فروی گورنمنٹ کالیج ویمن یونیورسٹی سیالکورٹ میں ایڈمیشنز کی آخری تاریخ تیرہ فروی ہے یہ سپرنگ ایڈمیشنز اوپن ہیں اور ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے اور اب کینڈیڈیٹس تیرہ فروی ترک اپلائے کر سکتے ہیں پریمیر انسٹیٹوٹ آف نرسنگ سائنسز پشاور میں نرسنگ کے پروگرام میں اپلائے کرنے کی ڈیڈ لائن تیرہ فروی بارانی انسٹیٹوٹ آف انفرمیشن ٹکنالوجی راولپنڈی کی چودہ فروی ڈیڈ لائن ہے علامہ اقبال اپنی یونیورسٹی اسلام آباد کے سپرنگ ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ پندرہ فروی ہیں اس کے علاوہ بات جی سی یونیورسٹی لاہور کی طرف سے بھی جانس پرنگ اٹھمیشنز اوپن ہو چکے ہیں اور یہاں آپ لائے کرنے کی آخری تاریخ پندرہ فروی ہیں یونیورسٹی آف لورالوای میں اٹھمیشنز کی آخری تاریخ پندرہ فروی بختاور منار انسٹیٹوٹ آف نرسنگ انہیل سائنسز کراچی میں بی ایس نرسنگ آٹمیشنز اوپن ہیں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ پندرہ فروی ہیں بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی لہور میں صرف ہسپیٹیلیٹی مینجمنٹ کے پروگرام میں ایڈمیشنز کیے جا رہے ہیں اور اپلائے کرنے کی آخری تاری پندرہ فروری ہے انڈس کاللج آف فیملی میڈیسن اور پبلک ہیلپ نے پبلک ہیلپ کے پروگرام میں انڈس کاللج آف میڈیکل ٹکنالوجی اور مختلف آلائیڈ ہیلپ سائنسز کی ڈیسپلنز اور انڈس کاللج آف فیزیکل تھرپی اور پہلے یہاں پلائے کرنے کی تو کاللج آف ایڈمیشن میں لیلپ کے ایڈمیشن کی ڈیڈلنگ پندرہ فروری کوحساری یونیورسٹی مری میں ایونینگ کے پروگرام میں اپلائے کرنے کی آخری تاری پندرہ فروری ہے یونیورسٹی آف بلوچستان میں مختلف انڈرگریجوئیٹ ڈسپلنز میں ایڈمیشن کے جا رہے ہیں اور اپلائے کرنے کی آخری تاری پنج فروری ہے الحمدیسلامی کی نیورسٹی اسلام آباد کسپنگ اڈمیشنز میں اپلائے کرنے کے آخری تاریخ 20 فروری زیاؤدین یونیورسٹی کراچی میں ڈی ویم کے پروگرام میں اپلائے کرنے کے لازمیٹ 20 فروری ہے جناسیم میڈیکل یونیورسٹی کراچی میں بی بی اے اور بی بی اے ہاسپیٹل این ہیلتھ کے مینجمنٹ کے پروگرام میں اپلائے کرنے کے آخری تاریخ 22 فروری ہے یویٹی لاہور کی طرف سے اس سال ایک ایٹ 2024 11 سے 15 مارچ تک انڈرٹ کیا جائے گا اور اس میں اپلائے کرنے کے آخری تاریخ 29 فروری ہے یہ پہلا ایک ایٹ کا ٹیسٹ کنڈرٹ ہوگا مارچ کے مہینے میں جبکہ یویٹی لاہور کی طرف سے اس سال دوسرا ایک ایٹ کا ٹیسٹ بھی کنڈرٹ کیا جائے گا جو کہ موسٹ پراببیلی میئے یا جون کے مہینے میں ہو سکتا ہے اس کے بعد آئی دی اے کراچی میں ماتھمیٹکس کے بیٹر سائنس اور ایکنومکس اور ماتھمیٹکس اس کراچی میں اپلائے کرنے کے آخری تاریخ 5 مارچ 24 ہے آلخان یونیورسٹی میں میڈوائیفری کے پروگرام میں اپلائے کرنے کے ڈیڈلینڈ چودہ مارچ ورچول اینورسٹی فاکستان کے سپرنگ ایڈمیشنز اوپن ہیں اور یہاں اپلائے کرنے کے آخری تاریخ 15 مارچ ہے آلخان یونیورسٹی کراچی میں نرسنگ کے پروگرام کا انٹیٹس 20 جولائی کو جبکہ ایم بی بی ایس کے پروگرام کے لیے انٹیٹس 21 جولائی کو کندر کیا جائے گا اور یہاں اپلائے کرنے کے آخری تاریخ 16 مائی ہے اور اس کے بعد لاہور سکول اپ ایکنومکس میں 2024 کے ایڈمیشنز میں اپلائے کرنے کے آخری تاریخ 27 جون ہے تو یہاں تک یہ تقریباً 65 کے قریب ایسی یونیورسٹیز ہیں جن میں کرنٹری ایڈمیشنز اوپن ہیں اور ان یونیورسٹیز نے اپنی اپلائے کرنے کی ڈیڈلائن سے ہی کی ہے اور ان یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز تب تک کنٹیلی رہتے ہیں جب تک کہ ان کی تمام سیٹیں کپلیٹ نہیں ہو جاتی ہیں اور ان میں زیادہ در پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں اور یہاں کے تمام یونیورسٹیز کی انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں ان کی طرف سے کوئی بھی پرٹیکلر ڈیڈلائن کی ایڈمیشن نہیں کی گئی ہے اور جن جن پروگرام کی سیٹیں کپلیٹ ہوتی جاتی ہیں تو ان میں پھر فردر ایڈمیشنز نہیں کی جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ کے کارنٹلی ایڈمیشنز اوپن ہیں اس کے علاوہ عبادت انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کے ایڈمیشنز اوپن ہیں سپرنگ 2024 سیشن کے اس کے علاوہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اور ٹکنالوجی یو ایٹی لاہور کے ایڈمیشنز اوپن ہیں اس کے علاوہ یو سی پی لاہور میں بھی کارنٹلی سپنگ ایڈمیشنز آفر کیا جا رہے ہیں گفٹی ایڈمیشن گجرہ والا اباسین یونیورسٹی پشاور سپیریئر یونیورسٹی لاہور اس کے بعد یو ایم ٹی کا سیالکورٹ کیمپس کینیڈین کالج کراچی پریسٹن یونیورسٹی اسلام آباد دادا بھائی انسٹیوٹ کراچی اکرا یونیورسٹی کراچی اکرا نیشنل یونیورسٹی پشاور ملکان پوسٹ ریجویٹ اکرک وآل داد ہے سپیریئر یونیورسٹی پشاور سلیم حبیب یونیورسٹی قراچی اباسین یونیورسٹی یہ سلام آباد سرساد کیس انسٹیوٹ وöttیکنالوجی اسلام آباد یونیورسٹی سیالکورٹ قرشی یونیورسٹی لاہور اکرا نیشن، خaoینز انسٹیوٹ پشاور برانی انسٹیوٹ راوی پھنجی سوہیل یونیورسٹی قراچی اکتر سید کالج پھولشے راول پنڈی لارڈز کالج اور فارمیسی راول کالج اور فارمیسی ریفائنٹرنیشن نیوستی کا ساہیوال کیمپس اس کے علاوہ شہید بینوزیر بھٹو دیوان یونیورسٹی کراچی ایچ بی ایس انسٹیٹوٹ اسلام آباد یشفین ایڈکیشن سسٹم لاہور اختر سہید میڈیکل ایک ڈینکلی کالج لاہور گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور سپرنگ ایڈمیشنز کارنٹلی اوپن ہیں اس کے علاوہ نزیر ہرہم یونیورسٹی کراچی دی سہارا کالج ناروال مای یونیورسٹی اسلام آباد بشیر انسٹیٹوٹ آف ہیل سائنس اسلام آباد حیات انسٹیٹوٹ کراچی اسلام آباد انسٹیٹوٹ آف ہیل سائنسز خیرپور انسٹیٹوٹ میمن کالج آفیزیکل آن ریہیبلیٹیٹیو میڈیسن کراچی اس کے علاوہ شاکھ انسٹیٹوٹ لڑکانا تقوی انسٹیٹوٹ کراچی پرائیم انسٹیٹوٹ اسلام آباد راشیل نتیب خان یونیورسٹی لاہور فیصلہ باد انسٹیٹوٹ آف منیجمنٹ و سائنسز فیصلہ باد زیادین یونیورسٹی میں مختلف انگریڈوڈیو اس کے علاوہ انسٹیٹوٹ کراچی سندھ انسٹیٹوٹ آف میڈیکل آلائیڈ ہیل سائنسز کراچی نور انٹرنیشن نیورسٹی لاہور کسور انسٹیٹوٹ لاہور آئیشہ بکھ انسٹیٹوٹ لاہور اکرہ یونیورسٹی چکس ازاب کیمپس اسلام آباد ریفائیت انسٹیٹوٹ کا لاہور کیمپس حمدرد یونیورسٹی اسلام آباد اسلام آباد پاکستان انسٹیٹوٹ of rehabilitation and medical sciences کراچی لیمز کالج فیصلہ باد حفیظ انسٹیٹوٹ اسلام آباد نورت ویسٹ انسٹیٹوٹ پشاور محبوب medical institute پشاور پریمیر انسٹیٹوٹ پشاور مہر انسٹیٹوٹ میپرکاس PSRD college لاہور دی یونیورسٹی آف فیصلہ باد نملکہ فیصلہ باد اور کویٹا کیمپس دی یونیورسٹی آف لاہور کے بھی کرنٹلی سپرنگ 244 سیشن کے ڈمیشنز اوپن ہیں کرتبہ یونیورسٹی کا پشاور اور دیرائش میل خان کیمپس غازی نیشنل انسٹیٹوٹ دیجی خان سندھ انسٹیٹوٹ of management and technology کراچھی نیشنل انسٹیٹوٹ of health and management sciences پشاور گندارہ انسٹیٹوٹ پشاور بننو college of medical technologies بننو گلاب دیوی education complex لاہور بیچ وڈ انسٹیٹوٹ of nursing خیبر انسٹیٹوٹ of nursing and health sciences شیرگرڈ college of nursing اس علاوہ اکرہ نیشنل انسٹیٹوٹ سواد کیمپس professional college of medical sciences پشاور ستلیج college of light health sciences بہاوی پور بانانی انسٹیٹوٹ of sciences ساہیوال اور پاکستان انسٹیٹوٹ of rehabilitation sciences اس طرح انسٹیٹوٹ میں currently admissions open ہیں اور تمام ایسے طلبہ جو 2024 کے MDCAT کو target کر رہے ہیں تو ابھی مقصد ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں جو MDCAT کی بہترین preparation offer کر رہا ہے یہاں پر نا صرف آپ MDCAT بلکہ ECAT یعنی engineering کے تمام جو major anti-test ہیں اس کے لابہ لمز اور IBA کے anti-test کی تیاری کر سکتے ہیں مقصد ایپ میں آپ کو مکمل ویڈیو lectures ملیں گے اس کے لابہ doubt solve option ہے اور practice test کے ساتھ person bank بھی available ہے اور اگر سکتے ہیں سکتے ہیں